بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ویلکم بیک تو میرے چینل کوکنگ ویتنوڈ ریشیس فور تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیر و فیس سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ایزی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور وہ ہے فروٹ کیک تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول لیا ہے اور اس میں ایڈ کرنی بیٹر ون کپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے بیٹر لے رہی ہوں یہاں پر آپ لوگ اس کی جگہ آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں اس کو میں بیٹ کروں گی یہ بیٹ کر رہے ہیں اب اس میں میں نے ہاف کپ شوگر ایڈ کیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے بیٹ کروں گی اور یہاں پر میں نے اس کو تین سے چارل منٹ تک اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ کریمی فارم میں آجے ہیں یہ دیکھیں آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ کریمی فارم میں آج شکا ہے تو یہاں پر اب میں ون بائی ون ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی اس میں یہاں پر میں نے ایک انڈا یوز کیا ہے یہ انڈا اس کے اندھر ڈالوں گی اس کو بیٹ کروں گی ون منٹ کے لیے تو یہ اس کو میں نے بیٹ کر رہی ہوں یہاں پر اب میں اس میں جب ایک منٹ کے بعد میں اس میں دوسرا انڈا یوز کروں گی ایڈ کروں گی اس میں تو یہ اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیٹ ہو چکا ہے میں نے اس میں دوسرا انڈا ڈال دیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے بیٹ کروں گی یہ بھی میں ون منٹ کے لیے ہی اس کو بیٹ کروں گی یہاں پر میں ایک اٹھے اسی لیے اڈا رہی کہ ایک ایک کر کے ہم اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے تو اس کی جگہ آپ لوگ اگر الیکٹر بیٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بوڑی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جلدی الیکٹر بیٹر سے جلدی یہ بیٹ ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے پیسٹہ انڈا بھی ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے بیٹ کروں گی لیکٹر بیٹر سے ٹائم کم لگتا ہے اور ہینڈ بیٹر سے زرہ ٹائم جاتا ہمیں اس کو بیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے یہ میں یہاں پر اچھے سی بیٹ کر لوں گی یہ تینوں انڈیز میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو اب میں یہاں پر میتا یوز کروں گی یہ وان اینڈ ہاف کپ یہاں پر میں بھی ہاف اس میں ڈالا ہے اور اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اس کو میں چھان کر اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ بھی ایسی کریے گا تو یہ میں اس کو چھان لیا ہے اس کو اب میں مکس کروں گی اس کو ایسی ہی تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ایڈ کرتی چاہوں گی اور مکس کرتی چاہوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلین می فارم ہوگی اس کی اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں وانٹی سپون وانیلہ ایسن ایڈ کر رہی ہوں اس سے کےک بہت اچھی سمیل آتی ہے اس میں جو ہم نے ایگ یوز کی ہیں وہ سمیل اس میں نہیں آئی تھی تو یہ میں اس میں وانیلہ ایسن ایڈ کیا اس کو بھی میکس کر لیا ہے اور یہ میں نے ہاف کپ میتا اور اس میں یوز کیا تھا ڈالا تھا اس کو بھی میں بیٹ کیا ہے اور ہاف کپ میان میں یہاں پر مل کا ایڈ کیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے میکس کر لیں گی اس میں یہاں پر میں نے پین سے چار ٹیبل سپون ڈرائی سپکیں گے نہیں تو ہی میں نے اس میں یہ دیکھیں آپ دیکھ چپنے ہیں اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں اس میکسر میں ڈال دینا ہے اس میں میکسر میں ڈالنے کے بعد ہم پھر اس کو اچھے س میکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو اچھے سی میکس کر لیا ہے اور یہاں پر میں سانچے میں انبرٹر پیپر لگا کر اس کو اچھے سی گریز کر لیا ہے تو میں اس میکسر کو ایڈ کر دیں گی تو یہاں پر میں اس کو 45 منٹ کے لیے اس میں پھر کر گیا 45 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیسز کر رہی ہیں اور چائے کے ساتھ میں پیش کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیاری اس کی لکھ ہے اور کتنا سوفٹ بن کر یہ تیار ہوا ہے اور اتنا ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ شام کی چائے کے ساتھ کھائیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھ گا انشاءاللہ بہت جل ایک اور اس ٹی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی تک تک کیلئے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا